اللہو 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 امام فرماتے ہیں ساتھوے امام وجد تو علم الناس کل لہو فی عربائن چار چیزوں میں میں نے دیکھا کہ پورا علم علم الہی علم پروردگار علم دنیا آپ چاہتے ہیں نہیں عالم بنے یا نہیں چاہتے عالم کے معنی یہ نہیں کہ امامہ لگا لیجے تو عالم بنے آج کل ہمارے یہاں اسطلح بڑی عجیب و غریبہ عالم عالم یعنی جس کے سر پہ امامہ ہو نہیں ہو سکتا ہے جس کے سر پہ امامہ ہو وہی جاہل ہو عالم کا مطلب امامہ پہننے کا نہیں ہے عالم کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی ایسے گزارو جیسے معصوموں نے کہا ہے بس اگر آپ کو وہ زندگی گزارنا آ جائے اور ان کی صیرت کا پتہ چل جائے تو جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں آپ سارے عالم ہیں سمجھ رہے ہیں ضرور عالم کوئی پیشاور نہیں ہے عالم یعنی جسے اپنی زندگی گزارنا آتی ہو دین کے سائے میں تو وہ آپ کے اوپر سب کے اوپر واجب ہے کوئی مولوی کے اوپر واجب نہیں سب کے اوپر واجب ہے کہ ہمیں زندگی کیسے گزار امام فرماتے ہیں چار چیزیں ہر انسان کو معلوم ہونی چاہیے کون سا امام کہہ رہا ہے ہاں بھئی بولیے تھا ساتوہ امام کیا کہہ رہے ہیں چار چیزوں میں پورا علم سمتا ہوا ہے سب سے پہلا علم جس کی کوئی اوقات نہیں ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے ہمارے شیعوں کے درمیان ماشاءاللہ سے شیعوں ہی میں کوئی حیثیت نہیں ہے وہ کیا ہے امام فرماتے ہیں چار چیزوں میں پوری کائنات کا علم سمتا ہوا ہے پہلی چیز انتعارف ربک پہلا علم یہ ہے کہ تُو یہ پہچان کہ تیرا رب کون ہے تیرا معبود کون ہے تیرا پروردگار کون ہے کس نے تجھے پیدا کیا ہے آج کل ہم یہی بھول بیٹھے کہ ہمیں کس نے پیدا کیا ہے یہ ہماری جہالت نہیں ہے تو کیا ہے سمجھ رہے ہیں اگر ایک ڈاکٹر آپ کا ٹوٹا ہوا ہاتھ صحیح کر دے تو اسے آپ روز سلام کرتے ہیں جا کے حالانکہ اس نے فیز لی ہے کئی لاکھ درہم لی ہے آپ سے اور ٹوٹی ہوئی ہڈی تمہاری جوڑ دی تو اگر ٹوٹی ہوئی ہڈی جوڑنے والا قابل سلام ہے تو جس نے یہ ساری ہڈیاں اور یہ سارا جسم اور یہ دونوں ہاتھ بغیر مانگے دیئے ہوں وہ معبود وہ پروردگار اس کے بارے میں آپ کو معرفت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے خدا کی قسم یہ توہید کا علم نہ ہونے کی وجہ ہے کہ آج کل ہمارے ممبر سے مسلمان ہونے کے باوجود خود توہید کے خلاف آدمی بول دیتا بولتا نہیں بولتا سمجھ رہا ہے اللہ کو معذلہ ایک ایسی چیز بتا دیتا ہے کہ بس یہ کچھ نہیں کرتے جو بھی کرتے ہیں بس مثلا یا علی کرتے ہیں یا نبی کرتے ہیں اللہ کچھ نہیں کرتا بچارہ ایسا نہیں ہے خدا کی قسم اگر پروردگار اگر تمہارا معبود اگر تمہارا رب کوئی ایسی ذات ہوتی جس کے بس کا کچھ نہیں ہے تو اس کو دنیا سجدہ کر سکتی تھی علی کبھی سجدہ نہ کرتے ہیں سمجھ رہا ہے تو یہ ایک جنگ جل نہیں ہے ہمارے شیعوں میں یہ عقیدہ پیدا ہوتا جا رہا ہے اس عقیدے سے بچیے نہیں اگر اللہ کے اندر کوئی کمی ہوتی مازلہ تو پھر علی جیسا انسان کبھی خدا کو سجدہ نہ کرتا اسی لئے تو میرے مولا نے کہا کفالی ازن یہ پروردگار میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ تُو میرا رب ہے میں تیرا بندہ ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا وہ ذات ہے کہ جس کے لیے علی بھی اپنا سر سجدے میں رکھ دیتا ہر موجزہ دکھاتا ہے سجدے میں سر رکھتا سورج پلٹاتے ہیں سجدے میں سر رکھتے ہیں خیبر اکھارتے ہیں سجدے میں کوئی بھی موجزہ دکھایا سجدے میں سر رکھا تاکہ تمہارے ذہن میں یہ بات آئے کہ جب یہ سر جھکانے والا اتنا طاقتور ہے تو جس کے سامنے سر جھکایا جا رہا ہے ایک سلامات بھیجنے محمد و علی محمد سمجھ رہے ہیں تو پروردگار کو پہچانیے ساتھوے امام نے فرمایا سب سے پہلا علم انسان کو یہ ہونا چاہیے انتار فرربک تو اپنے رب کو بہچان تو اپنے معبود کو پہچان کیسا معبود ہے یہ ایسا معبود ہے جس نے تجھے سب کچھ دیا ہے بغیر مانگے میں آپ کو دلیل دیتا ہوں کیا کیا دیا یہ جو آپ صحیح جسم میں بیٹھے ہیں خوبصورت پسنالٹی آپ کی بہترین جسم آپ کا جسے آئینے میں دیکھتے ہو آپ خوش ہوتے ہو اپنی صورت دیکھ کے آئینے میں حالانکہ اسلام کیا کہتا ہے اگر ایک جوان انہی کے باپ ساتھوے امام کے باپ یعنی چھٹے غلط نہیں ہے شیشہ دیکھنا وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی جوان شیشہ دیکھنے کے بعد اور اس کو جب شیشے میں اپنی تصویر نظر آئے اور اپنی صورت اچھی لگنے لگے تو ایک مرتبہ کہہ دے اپنی زبان سے الحمدللہ رب تو اس صورت دیکھنے میں بھی تجھے اللہ ثواب دے گا کیا عجیب و غریب بات ہے یعنی جوان جب اپنی صورت دیکھتا آئینے میں اور اس کو اپنی صورت اچھی لگتی ہے الحمدللہ رب تو اللہ اس آئینہ دیکھنے کو بھی عبادت بنا دیتا ہے تو آپ آئینہ تو سب ہی دیکھتے نا بھئی اور کہیں میں نہیں دیکھتے کیمرے میں دیکھ لیتے مچلس میں ہی دیکھ لیتے بیٹھے بیٹھے موبائل میں ہی فوٹو کے بھانے تو آپ کو اپنی تصویر نظر آتی ہے نہیں آتی تو اسے بھی اسلامی بنا سکتے ہیں آپ اگر ایک دفعہ کہتے ہیں الحمدللہ رب کہ وہ ذات کتنی عظیم ہے جس نے مجھے اتنا خوبصورت بنایا ہے یا نہیں ہے یہ لیکن ساری نعمتیں اس کی دی ہوئی ہیں تو لہذا جوان جب آئینہ دیکھے تو آئینہ دیکھتے ہوئے کہے الحمدللہ رب تو یہ آئینہ دیکھنا بھی ایسے ہی ہے جیسے نماز پڑھ رہا ہو آدمی سباب ہے اب میں آپ کی تو انتعریف رب سب کچھ اس رب نے دیا ہے تمہیں بغیر مانگے دیا ہے مثلا آپ کا جسم صحیح ہے اگر آپ ایک ہاتھ کے ہوتے تو کیا کر لیتے ہیں آجا جتنے ایک ہاتھ کے ہیں انہوں نے کیا کر لیا اگر تمہارے یہ دو آنکھیں نہ ہوتی ایک ہی ہوتی کچھ بگاڑ لیتے آپ اللہ کا اور دولت ہوتے بہت زیادہ تو بگاڑ لیتے پوری دنیا کیا بگاڑ پائی آج تک اس کا نہیں صحیح ہے اسی طرح اگر ایک ٹانگ ہوتی آپ کے اگر پورا جسم ہوتا وہ دماغ ہی نہ دیتا جس سے آج کل دوسروں کو نقصان پہنچانے کی سوچتے ہو اگر وہ دماغ ہی نہ دیتا اور آپ کو خدا کی قسم جو آدمی مسجد میں امام بارگاہ میں آ جائے اسے دو رکعت تو ویسے ہی پڑھنی چاہیے جو آدمی مسجد میں اور امام بارے میں آتا ہے مجلس میں آتا ہے یا مسجد میں نماز کے لیے جاتا ہے اس کے اوپر دو رکعت الگ سے شکریہ کی ضروری ہے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اپنے گھر میں پاگلوں کو نہیں بلاتا مجھے مجھے